کہ گھر جا کر اس کو اٹھانا پڑا تو اس کا مجید ڈیٹا بھی نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیر ناظرین میں نے ایک پروگرام آگے اپلوڈ کیا میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ مجھے دمکییں دے رہے تھے جو مجھے تریٹس کر رہے تھے ان کا اصل چہرہ میں دکھاؤں گا میں آپ کو وہ لوگ بھی دکھاؤں گا کہ جو گھروں کے باہر تھریڈ لیٹر پھینک کر باغ گئے میں آپ کو وہ سو کال لیڈرز کا پوسٹ مائٹم کرتا ہوا بھی اب نظر آؤں گا آپ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ متاثرین کی آواز بنیں لیکن میں کیسے ان متاثرین کی آواز بنوں کہ جن کی ڈور نوسربازوں کے ہاتھ میں ہے وہ نوسرباز جو ماضی میں کئی کمپنیوں میں رہ چکے وہ نوسرباز جو اپنے پاؤ گوشت کے لیے اگلے کی پوری بہنس زبا کر دیتے ہیں وہ نوسرباز جو اب عرب پتی ہیں لیکن وہ کسی کو ویڈرال نہیں دیتے وہ نوسرباز جو اب نیٹ ورک مرکیٹنگ کو لیگلائز کرنے کے لیے آواز بلند کرتے ہیں لیکن جب ماضی میں ان کے پاس پیسہ آ رہا تھا اس وقت یہ سوئے ہوئے تھے وہ نوسرباز جو ایک ڈھال بنا کر جو بی فور یو کے متاثرین ہیں ان کی ڈھال بنا کر اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں میں آلرےڈی دعویٰ کر چکا ہوں کہ نیپ کو بائیس لوگوں کے نام دیے گئے ہیں اور وہ نوسربازوں کا جو ٹولہ بائیس لوگ ہیں وہ اس وقت عرب پتی ہیں میں نے آمیر مغل امیر حسین کا آپ کو چہرہ دکھایا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ راولپنڈے کے اسپطال میں نرسنگ سٹاف میں تھا میں نے آپ کو بتایا کراچی میں وہ رنگ کا کام کرتا تھا میں نے آپ کو امیر مغل امیر حسین کے متعلق بتایا کہ وہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے میں نے آپ کو وہ چیز بتائی کہ ماضی میں اگر امیر مغل کے پاس شرار گاڑی تھی محران گاڑی تھی اب پانچ مالک بن چکے ہیں لیکن وہ نوسرباز امیر حسین آمیر مغل اب کسی کو ویڈرال نہیں دے رہا کیونکہ فائف سٹار کے بھی ویڈرال بند ہو گئے ہیں لیکن وہ ایک الہیدہ چپٹر ہے اب یہاں پہ واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ کہتے تھے کہ بی فور یو کی میں آواز بنوں لیکن واش ٹائمز اب آپ کو تمام سو کارڈ جو لیڈرز ہیں ان کا پوس مارٹم کرتے ہوئے نظر آئے گا میں نے آپ کو جس طرح پہلے پروگرام میں بتایا کہ جن لوگوں نے مجھے دھمکییں دی جن لوگوں نے میرے گھر کے بائے تھریڈ لیٹر پھینکے ان تمام کی قسلیت ان تمام کی تصویریں ان تمام کے ثبوت آپ میری سکرین پر دیکھیں گے اس کے خلاف میں نے درخواست دی ہے وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا لیکن آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں بی فور یو کی آواز بنوں میں کیسے آواز بنوں آج میں آپ کو چہرے دکھاؤں گا آج میں ان کی ریالٹی دکھاؤں گا کہ جو لالچی لوگ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں ان کی دھمکیوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں اس سے پہلے میں چار ایف آئی آر بی ورکیو والوں کی خلاف کروا چکا ہوں لیکن اب جو ایف آئی آر میں کروا رہا ہوں وہ نومینیٹڈ ہوگی میں ان کے ثبوت پیش کروں گا کیونکہ کل جو پروٹیسٹ کا اعلان کیا تھا وہ آپ کو پتا ہے ملک نوید نے کیا تھا وہ وائس نوڈ ہمارے پاس ہیں یہ لوگ جو مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں جان سے مارنے کی کبھی بچوں کے غوا کی دھمکیاں دے رہے ہیں ان تمام کی صلیت میں آپ کو اب روز اس واش ٹائمز کی پلیٹ فارم پر بتاؤں گا کہ یہ لوگوں کا ماضی کیا تھا یہ لالچی لوگ کس طرح لوگوں کو شیشے میں ہتارتے ہیں پروگرام میں آگے جل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک وقاس نامی شخص ہے جو لہور کا رہیشی ہے جو خود ایک ادارے کا ملازم ہے اس نے ایک وائس نوٹ شیئر کیا جس میں مجھے کس طرح اس نے کہا کہ اس کو گھر سے اٹھا لیں گے اس وقاس کی صلیت میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس سرکاری محکمے کا ملازم ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو شک ہے تو اشار ٹی وی کے وحید علی نقوی سے پوچھ لے کہ میں جرنلسٹ ہوں یا نہیں ہوں اشار ٹی وی کے حوالے سے جو میں نے کیا میں نے اشار ٹی وی کے وحید علی نقوی کو ماف کر دیا میں علن اعلان کہتا ہوں کہ میں نے وحید علی نقوی کو ماف کر دیا لیکن اس سے میرے متعلق پوچھ لیجئے گا کہ بھئی آیا یہ جرنلسٹ ہے یا نہیں ہے لیکن پروگرام میں میں آگے چل کہ آپ کو انہوں سربازوں کے چہرے دکھاؤں گا جو مجھے دمگیاں دیتے رہے واش ٹائمز کے پلیٹ فارم پہ سو کال لیڈرز کا پو سمارٹم میں کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ ان ممبران کو ڈھال بنا کر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہا کہا پہ ان پہ پر پرچے ہوئے کہا کہا پہ وہ رنگرلیاں مناتے رہے یہ تمام چیزیں واش ٹائمز کا پلیٹ فارم آپ کو دکھائے گا پہلے مقدمات جو میں کروائے جو مجھے تھریڈ لیٹر موصول ہوئے خون پہ دھمگیاں دی گئی وہ نامعلوم تھے لیکن اب میں نامزد فیارز کروا رہا ہوں جس میں ملک نوید راجہ ریاض سردار ریاض مامون ملک منیر ڈاکٹر اسکر اے بی لنگریال اور ان جیسے جو ٹاپ لیڈر نصر بازوں کا ٹولا ہے ان کے خلاف میں فیار کرواؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ فیار کیسی ہوتی ہے آپ لوگوں نے کہا تھے بی فور یو کی آواز بنو میرا نمبر گروپوں میں شیئر ہوا میرے گھر کے ایڈریس گروپوں میں شیئر ہوا لیکن اس پر بھی نہیں جو مجھے دھمگیاں دی گی میرے بچوں کو آغوا کرنے کی دھمگیاں دی گی ان لوگوں کو کیفرے کرداد تک کہ انشاءاللہ میں پہنچا کر آنگا ابھی آپ کو میں ایک وائس نوٹ سناتا ہوں اس نو سرباز کا جو سرکاری ملازم ہے اور سرکار کی یاد میں وہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ نو سربازوں کے پاس آپ انویسمنٹ کریں اس نو سرباز کا نام بقاس ہے پہلے اس کا وائس نوٹ آپ سنیں جو تینوں نمبر اسی کے ہیں تاہر نصیر کے اور جو دشمن ہے سارجی ورلڈ کا اور اس کا ایڈریس بغیرہ اور اگر مجید اس کا مطمئن ایڈریس چاہیے ہو وہ بھی مل جائے گا اس کے لیے نادرہ کی ویب سیٹ پر جانا پڑے گا تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر اس کے گھر جا کر اس کو اٹھانا پڑا تو اس کا مجید ڈیٹا بھی نکال لیں گے کہ گھر جا کر اس کو اٹھانا پڑا تو اس کا مجید ڈیٹا بھی نکال لیں گے کہ گھر جا کر اس کو اٹھانا پڑا تو اس کا مجید ڈیٹا بھی نکال لیں گے ناظرین یہ آپ نے سن لیا اس کا وائس نوٹ اب میں کچھ آپ کو سکرین شارٹس بتاتا ہوں کہ جو لوگ مجھے جس طرح کی لینگویچ یوز کر رہے ہیں میں پہلے پروگرام میں کیچکو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اگر میری جان کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار سردار آیاز ملک نوید راجہ ریاز ملک منیر آیاز ڈاکٹر اسکر اے بی لنگڑیار اور ان کا مقصود ٹولہ ہوگا جو صرف اپنے پیٹ کی خاطر غریبوں کو لوٹ رہے ہیں اب یہ سکرین شارٹ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ لینگویچ کیسی یوز کی جاری ہے اور ملک نوید ایک وائس نوٹ مجھے کیا کہتا ہے کہ جی میں لاعلم ہوں لیکن میرا نمبر جیسا گروپوں میں شیئر ہوا میرے گھر کا ایڈریس گروپوں میں شیئر ہوا ملک نوید صاحب آپ کا وائس نوٹ بھی میں چلاوں گا لیکن میں پھر برملا کہہ رہا ہوں کہ اگر میری جان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے ملک نوید کا اصل چہرہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ اپٹ آباد میں لوگوں سے کیا فراد کرتا رہا ملک نوید کی اصلیت میں آپ کو دکھاؤں گا مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے کر اس کی چھتری تلے آنا چاہتا ہے ملک نوید کی مزید اصلیت کیا دکھاؤں گا کہ کیا کیا گل کھلاتا رہا ہے پہلے آپ کو میں ایک وائس نوٹ ملک نوید کا سنواتا ہوں کہ جب میں نے اس کو کہا کہ مجھے دھمکییں مل رہی ہیں میں نے سکرین شاٹ بیجے ملک نوید نے مجھے کیا کہا پہلے آپ وہ سن لیجئے اسلام علیکم تیر بھائی شکریہ آپ کے بڑے پوزیٹیو ریمارکس کا ہماری ویڈیوز ہمارے حق میں بنانے کا ہمارے حق میں کیا آپ نے سچ بیان کیا یقینا اور بہت اچھا لگا باقی طہر بھائی آپ نے دورانے ویڈیو کہا کہ اگر جو لوگ آپ کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں یہ کوئی دمکی دے رہے ہیں تو خیر چلیں میں نے کل بھی اپنا موقف دیا آج پھر یہ وائس میسیج ریکارڈڈ آپ کو بھیج رہوں کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک اچھا دل دماغ رکھنے والا آدمی ہوں اور نہ ایسی گھٹیا عرکت کرتا ہوں اور نہ کسی ایسی گھٹیا عرکت کا حصہ بن سکتا ہوں آپ ہمارے بھائیں ہیں صافت آزاد ہے اور آپ کا حق آپ جو بولنا چاہئے ہیں بول سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی ہم نے آپ سے جو ریکویسٹ کی ہے وہ نیٹ ورک مارکٹنگ کیلئے کی ہے ضرور ایک اچھا بندہ اگر ہمیں سپورٹ کرے گا تو دیفنٹ آسان ہوگا ہمارا کام اور وہ تو ہم پھر بھی آپ کو دوبارہ بھی کہیں گے باقی نہ میں کسی ایسی بات میں میں یا میری یہ جتنے بھی لوگوں کے آپ نے نام دیئے ان میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس اس طرح کی گھٹیا عرکت کر سکے لیکن اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے تو یہ آپ کا حق ہے اس کو حق کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ چھوڑیں جیسے آپ کو بہتر لگے لیکن میں ایک کم از گم اپنے بیہا پہ یہ کہہ سکتا ہوں یہ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں الحمدللہ یہ سارے میچے اور لوگ ہیں یہ کم از گم ایسی گھٹیا عرکت نہیں کہہ سکتے باقی اگر جس کسی نے نمبر سے کیا تو ڈیفنٹ آپ نے اس کا ریکارڈ نکالا ہوگا تو ہم بھی اس کو آپ کے ساتھ مل کے اس کے خلاف بات کریں گے کبھی اس کے حق میں بات ہماری ذرا سے نہیں ہوگی یہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ باقی آپ خوش رہیں عباد رہیں جی اور اللہ آپ کو حمد اور توفیق دے بہتر سے بہترین کرنے کی تینکیو سو مچ تیر بھئی اللہ حافظ ناظرین یہ وائس نوٹ سنا لیکن ابھی میں آپ کو ایک اور نوجوان کا چہرہ دکھاتا ہوں جو تلہ گنگ کا ہے جس کا نام محمد کلیم ہے یہ سب سے بڑا نو سرباز ہے یہ صرف آپ نے پاؤ گوشت کی خاطیر اگلے کی پوری بینز زبا کر رہا ہے جس طرح یہ مجھے وہاں پہ للکار رہا تھا یہ آپ اس کا چہرہ دیکھیں تلہ گنگ کا نو سرباز محمد کلیم ہے اس کے اوپر بھی میں پروگرام کروں گا کل کے پروگرام میں میں آپ کو ملک نوید کا مزید اصل چہرہ دکھاؤں گا کہ ملک نوید کا ماضی کیا تھا اس نے کیسے لوگوں کے ساتھ سکیم کیا ہے جی ٹی کمپنی کے وائس نوٹ میں آپ کو سنواؤں گا کہ وہاں پہ کیسے لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ آپ انویسمنٹ کریں مزید آپ کو میں ابھی راجہ ریاض کی بھی اصلیت بتاؤں گا میں ان لوگوں کے چہرے سے پردہ اٹھاؤں گا کہ جو یتیموں بیواؤں مسکینوں کی زمینے ہڑپ کر رہے ہیں ان کے پیسے ہڑپ کر رہے ہیں یہ لوگ واقعی نو سرباز ہیں میں نے سوچا تھا کہ میں بی فور یو کی آواز بنوں لیکن آپ کے جو سو کارل لیڈرز ہیں یہ نہیں چاہتے کہ سیفور رحمان خان نیازی بائر آئے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ